اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی یہ چھوٹی سی وینٹی کا ٹور شیئر کرنے لگی ہوں تو سب سے پہلے جی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر یہ لکڑی کا جوانا کورنر میں نے لگایا ہوا ہے اور یہ گھر میں فالت ہی پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ نا اس میں اپنا میکپ وغیرہ رکھ لیتی ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی اس کو رکھنے کے لیے میکپ کو میں نے کئی بار امی سے کہا کہ مجھے وینٹی بنانے دیں ایک بار تو میں اوڈر بھی دینے چلی گئی تھی لیکن امی نے مجھے نہیں بنوانے دی اور بولا کہ اب تم نے جو بھی کرنا ہے نا اپنی شادی کے بعد کرنا اور اپنے گھر جا کر بنوانا جو بھی بنوانا ہے یہاں پر تمہیں بنوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس وجہ سے پھر امی نے مجھے نہیں بنوانے دی تو میں چپ کر گئی تو میں نے سوچا چلو جو بھی ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو یہاں سب سے اوپر والے پورشن میں میں نے آئی لیشز اور اپنی آئی شیئر پیلٹ وغیرہ رکھی تھی اور جس نے بھی میرے میکپ کی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ میں ڈسکرپشن بوکس میں لنک دے دوں گی آپ کو تو آپ وہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں جس میں میں نے یہ ساری پیلٹس اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو جانا کھول کے بھی دکھائیں اور بتائیں ہیں اور سب سے لاسٹ والے سیکشن پر یہاں میں نے ہائی لیٹرز وغیرہ رکھی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک میکپ فکسر ہے پرائمر ہے اور یہ کچھ فانڈیشنز ہے جو میں یوز کرتی ہوں میرے پاس یہاں میس روز کی آئیوری سکس ہے اور یہ والی فانڈیشنز جب میں نے کسی ویڈنگ وغیرہ پر جانا ہونا تب میں یوز کرتی ہوں اور اس کے علاوہ میرے پاس ٹیوب میں بھی ہے میس روز کی اور یہ بیج ڈو ہے اور یہ تھوڑا سا ڈارک شیرڈ ہے میری سکن سے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں بیج ون یوز کروں کیونکہ یہ اکسرائز ہو جاتی ہے تو پھر زیادہ ہی ڈارک لگنے لگ جاتی ہے میس روز کی فانڈیشن بہت زیادہ افورڈیبل اور بہت اچھی کوریج کیا ہے میڈیم ٹو ہائی کوریج کی تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو اگر کوئی بائے کرنا چاہتا ہے تو یہ ہنڈر پرسنٹ ریکومنڈیڈ ہے کیونکہ یہ بہت ہی افورڈیبل اور اچھی فانڈیشن ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر میں نے جی آئی برو پومٹ رکھی ہوئی ہے اور وائٹ آئی لائنر رکھا ہے اس کے بعد جی کورنر کے ساتھ ہی میں نے یہ ٹیشو بوکس رکھا ہے اور اس کے نیچے میں نے رکھا ہے یہ والا جولوری بوکس ہے اور اس میں میں نے بس کہیں آنے جانے کے لیے چھوٹی موٹی سی جولوری جب جائی ہوتی ہے وہ رکھی ہے چھوٹی سی وینٹی ہے یہ وینٹی تو نہیں کہیں گے ٹی وی ٹرولی ہے تو میں نے اس کے اپنی وینٹی بنایا ہوئے کیونکہ میری چیزیں جو ہے پھر کہیں بھی میں رکھ نہیں سکتی تھی اگر میں سمیٹ کر رکھتی تھی تو یہ جو ہے پھر سمجھ نہیں آتی تھی جب کہیں جانا ہوتا تھا کیا لگاؤں کیسے نکال لوں کونسی چیز اور یہاں جب ایسے پڑی ہوتی ہے چیزیں ڈسپلی میں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اس وجہ سے میں نے اس کو یوز کیا ہے خیر جی یہاں پر ایک میں نے یہ کینڈل رکھی ہوئی ہے یہ چھوٹا سا جو ہے نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ ریبٹ سٹف کا بناو اس کے اوپر میں نے یہ ریڈ کلر کے اپنی کینڈل رکھ دیا ہے اور یہاں کچھ پرفیومز رکھی ہوئی ہیں اور یہ ایشو اورگینک کا ٹینٹ ہے اور یہاں پر جو ہے نا موسٹرائزن کی میں نے دو تین چیزیں رکھی ہوئی ہیں لوشن وغیرہ اور اس کے ساتھ بھی میں نے یہ جو ہے نا کینڈل رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر اچھا اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کر دیا کریں اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے تو یہاں پر جی اوورال ویو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ویسے آپ نے میری ہوم ٹور کی ویڈیو میں دیکھا ہوگا اور آپ سب نے بہت پسند کی ہے میری ہوم ٹور کی ویڈیو کو تینکیو سو مچ آپ سب کا اور جو لوگ میرے ساتھ نیو جوائن ہیں ان سب کا بھی بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے بس اسی طرح سے چینل کو سپورٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو کس طرح کا کونٹینٹ اچھا لگتا ہے تو میں کوشش کروں گی کہ اسی طرح کا کونٹینٹ کریٹ کروں جو آپ کو دیکھنا پسند ہے تو یہاں پر جی یہ والا ایک سٹینڈ میں نے لیا تھا ڈولر شوپ سے تو اس کے اوپر میں نے ساری اپنے لپ لوزز رکھ دی ہیں اور نیچے میں نے رکھی ہیں یہ نیل پولیش اور جو کہ میں لگاتی نہیں ہوں بس ایسے ہی رکھی ہے کبھی کبار لگا لیتی ہوں دل کرے تو اور یہاں پر جی ساری گلیٹر شیڈز میں نے اس سائیڈ پر رکھی ہیں تو یہ والی جو ہے نا اس پہ میں نے برشز وغیرہ جو ہے نا یہ بھی دھونے والے ہیں اس پہ بہت زیادہ دھول پڑ جاتی ہے کیونکہ ونڈو ہے پاس ہی اور میں اوپر بہت کم آتی ہوں اپنے روم میں تو جب بھی آتی ہوں پھر ڈسٹنگ کرتی ہوں تو یہاں پر ڈسٹ وغیرہ بہت زیادہ آ جاتی ہے اور یہاں پر جی یہ اس طرح سے ساتھ میرر لگا ہوا ہے یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے اچھا اب میں آپ کو جو ٹرولی ہے نا اس میں کھول کے دکھاتی ہوں کہ کیا کیا رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ نہیں میں نے آپ کو کبھی دکھائی تو شروع کرتے ہیں یہاں سے سب سے پہلے یہ ڈرار میں میں نے رکھا ہوا ہے ایک لوس پاورڈر ہے نیچے کمپیکٹ پاورڈر ہے اور یہ بھی ایک لوس پاورڈر ہے ایملی کا اور یہاں پر جی میک کی بیس پڑی ہوئی ہے اور یہ دو کیپسل پڑے ہوئے ہیں یہ بلیج کے اندر ڈال کرنا میں یوز کرتی ہوں جب کبھی بلیج کرتی ہوں ویسے تو دلی نہیں کرتا سردی میں بلکل بھی بلیج کرنے کو دل نہیں کرتا اچنگ بھی ہوتی ہے اور ویسے بھی جو ہے نا سردی لگتی ہے یہاں پر کچھ بیوٹی بلینڈرز پڑے ہوئے ہیں اور یہ کلپ شپ جو میں مطلب چھوٹی چھوٹی چھوٹکیاں جو میں لگا لیتی ہوں اور اس کے علاوہ اس میں ایک چھوٹا سا بوکس ہے جس میں سارے آئی لائنرز پڑے ہوئے ہیں اور ایک دو گلیٹرز پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر جی یہ دراز کرتے ہیں بند اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ نیچے والا پورشن اور یہ ٹرولی کے بھی حالت بلکل خستہ ہوئی ہے کیونکہ اس کا جو شیشہ ہے نا مسلم نے توڑ دیا میرا جو چھوٹا بھائی ہے نا وہ اتنا اچھا ہے کہ اس کی جتنی تحریف کی جائے کم ہے کہ اس نے نا یہ ٹرولی کا شیشہ توڑ دیا تھا پھر یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے پھر اپنی جوگار سے جوہنا یہاں پر پردہ لگا دیا ہے پاکستان میں رہتے ہو بندے کو جوگار لگانا نہیں آتا ہے تو پھر پتہ نہیں کیا آتا ہے جوگارو تو پھر میں ہوں تو یہ جی جولری کا جوہنا بوکس اس میں رکھا ہوئے سب سے پہلے تو اس میں ایک سیٹ پر دو سیٹ پر دیا جو کہ میں پہنتی نہیں ہوں ایک امی کا ہے اور ایک میرے اور اب میں آپ کو یہ والی وینٹی اپنے نکال کے دکھاتی ہوں اچھا اس میں آپ چاہیں نا کہیں ٹرائول کرنا ہو تو میکب بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جولری بھی رکھ سکتے ہیں میں نے اس میں جولری رکھی ہے تو ابھی میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں ایک ہاتھ سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور دوسرے ہاتھ سے اس کو کھولنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تو یہ جی کھل ہی گیا فائنلی اور یہ خود اپنے آپ ہی کھل جاتی ہے کیونکہ یہ اسی طرح سے بنی ہے تو اب میں اندر سے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں کیا ہے تو سب سے پہلے جی اس میں اس طرح سے میرر لگا ہوا ہے اور سینٹر میں یہ کشنز والا پارٹیشن دیا ہوا ہے رنگز وغیرہ کے لئے اور اس میں میں نے اپنی ساری رنگز رکھی ہیں جو کہ صرف چھلے ہی ہیں کیونکہ مجھے اسی طرح کی رنگز پسند ہے جو کہ چوبتی نہیں ہے اٹکتی نہیں ہے بالوں میں تو اس وجہ سے میں اسی طرح کی پہنتی ہوں اور یہ ایک دو بروچ پڑا ہوا اس میں تو یہ ہے جی اس کا اوپر والا پورشن اب اس کے دو نیچے والے پورشن دیکھ لیتے ہیں اور یہ جو کیا آپ کو نظر آرہی ہے یہ بیوٹی بوکس کیا یہ لوگ بھی ہو جاتا ہے اس کو بیوٹی بوکس کہہ لیں یہاں پھر جولیری بوکس کہہ لیں اس کے بعد یہ ہے اس کا سیکنڈ پورشن اور اس میں یہ ایک رنگ رکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہ چوریاں رکھی ہوئی ہیں میں نے بلیک کلر کی بریسلرز کہہ لیں چوریاں اس کے علاوہ یہ میرا ایک نیکلس پڑا ہوا ہے بلیک کلر کا اور بلیک کلر میرا موسٹ فیوریٹ کلر ہے اس وجہ سے جو بھی بلیک کلر میں کوئی چیز نظر آتی ہے مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے تو میں پھر اس کو لے لیتی ہوں مجھے بہت پسند ہے بلیک کلر خیر اس کے بعد جی تھرڈ پورشن میں دیکھ لیتے ہیں اس میں رکھی ہے میں نے یہ ساری اپنی جولیری ایرنگز وغیرہ اور جولیری کی ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے یہ تو تھوڑی سی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں میں نے آپ کو اپنی آپی کی جو ہے ویڈنگ کی جولیری دکھائی ہے تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا تو آپ وہاں سے چیک کر لینا تو اس پورشن میں میں نے اپنے ایرنگز اس میں بھی ایرنگز ہی رکھے ہیں جو لوگ مجھے شروع سے دیکھتے آرے ہیں ان کو تو پتا ہے مجھے جولیری اتنی زیادہ اچھی نہیں لگتی میں صرف ایرنگز پہنتی ہوں اس کے علاوہ میں زیادہ جولیری نہیں یوز کرتی یہ میری چاندی کی پائلیں اور یہ میں نے اسی میں رکھی ہوئی ہیں اور ساتھ یہ والے بھی ایرنگز ہیں تو یہ تھے جی میری وینٹی جس میں میں نے جولیری ہی رکھی ہے اور کبھی کہیں جانا پڑے گا تو پھر اس میں میک اپ لے کر جاؤں گی فیلحال تو اس میں میں نے جولیری ڈال کے اس کو رکھ دیا ہوئے ہیں اب اس کو بند کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کیا پڑھا ہوئے ہیں اور یہ بروچ باہر ہی رہ گیا تو اس کو میں بعد میں رکھ لوں گی پہلے میں ویڈیو بنا لیتی ہوں اس کے علاوہ جی اس میں پڑی ہوئی ہیں یہ کچھ میری ووچ بغیر ہے یہ موبائل ووچ ہے اور اس کو میں اب یوز نہیں کرتی کافی ٹائم سے یہ میرے پاس پڑی ہے تو اس کو یا تو میں اپنے بھائی کو دے دوں گی اور یا پھر اپنے بھنجے کو بس دیکھو دونوں میں سکس کو دیتی ہوں اس کے علاوہ اس میں بھی میری ووچز بڑی ہوئی ہیں جو کہ میں یوز نہیں کرتی اچھا میرے پاس ایک گولڈن کلر کی ووچ ہے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کہیں بھی جانا ہوں میں وہ پہن لیتی ہوں اور ان کو پہننے کی تو فیک ہی نہیں مجھے ہوتی اور یہ بلکل نیو پڑی ہیں ان دونوں کو تو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا یہ جیسے کی تیسی پڑی ہوئی ہیں اور یہاں پر یہ ایک رکھا ہوئے ہیں میرے پاس سکراب یہ تو میری ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا اور جو لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے میں آپ لوگ کے ساتھ ہر چیز شیئر کرتی ہوں اب جی اس بوکس میں دیکھتے ہیں کیا ہے اس کی حالت تو کافی خراب ہوئی ہے اس کے اندر ہے یہ ایک موبائل کی کی رکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں سٹونز ہے ایک دو پاپا لے کے آئے تھے تو یہ میرے پاس ویسے ہی پڑے ہوئے تھے اور یہ میری جو ہے نا گولڈ کی نوز رنگز پڑی ہوئی ہیں دو کوکا ہے ایک اور ایک نوز رنگ ہے جو کہ میں پہنتی نہیں ہوں اب ویسے ہی رکھی ہوئی ہیں میں نے کبھی پہن بھی لیتی ہوں دل کرے تو اچھا اس بوکس میں کیا ہے اس میں پائلے میں نے رکھی ہوئی ہیں جی اچھا ان میں سے کچھ بوکسز کا مجھے چھوٹے بوکسز کا مجھے نہیں پتا تھا کہ ان میں میں نے کیا رکھا ہوئے کیونکہ میں رکھ کر بول جاتی ہوں اور ابھی شادی تو دور دور تک آئی نہیں تھی تو اس وجہ سے ذہن میں بھی نہیں تھا کونسی چیز کہاں رکھی ہے تو اس میں سے نکلی ہیں میری یہ کچھ ڈیفرنٹ ورائٹیز آف پائلے ہیں اور یہ ان میں سے تو کچھ بلیک بھی ہو رہی ہے کیونکہ پہننی نہیں ہے سلور میں بلیک ہو رہی ہے تھوڑی بہت اور یہ گولڈ کا بھی کلر اتر گیا تو باقی یہ کبھی میں پہن لیتی ہوں ویسے مجھے شور کرنے والی پائلیں اتنی اچھی نہیں لگتی مجھے زیادہ سائلنٹ پائلیں اچھی لگتی ہیں جن کی آواز بہت کم ہو یا پھر نہ ہو تو یہ والی مجھے پائلیں بہت اچھی لگتی ہیں یہ بھی کسی دن پہنوں گی میں کسی شادی وغیرہ پر ایسے تو پہن نہیں سکتی تو اس کو بھی بند کر کے سائیڈ پر رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کیا ہے اچھا یہ والی ہے وہ گولڈن ووچ جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں اس کو پہن کے چلی جاتی ہوں پتہ نہیں ہے کیوں مجھے اچھی لگتی ہے بس ایسے اس کو پہن لیتی ہوں اور اب اس بوکس میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا ہے اور اس بوکس میں جب میں نے اس کو کھول لیا اور اس میں سے چک کریں اب کیا کبار نکلیں اصل میں اس بوکس میں میری ساری ہیر اسیسریز ہیں اور جو بھی کچھ میں بزار سے لے کر آتی ہوں تو میں اسی میں جلدی میں رکھ دیتی ہوں بعد میں پھر سیٹ کر لیتی ہوں تو کافی ٹائم سے اس بوکس کو میں نے کھول کر ہی نہیں دیکھا تو آج آپ لوگوں کے سامنے ہی کھول رہی ہوں اس میں یہ ہیر پینز وغیرہ رکھی ہیں اور ساتھ میں کچھ بیڈز وغیرہ اور یہ جو ہے نا ڈونٹ ہے بالوں میں لگانے والا اور ساتھ میں کچھ بیوٹی بلینڈرز یہ ایکسٹرا تھے تو یہ میں نے اس میں رکھ دی جو بھی چیز ایکسٹرا ہوتی ہے وہ میں اس بوکس میں رکھ دیتی ہوں اور بعد میں پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو نکال لیتی ہوں اور ابھی اس میں میں نے چیزیں وغیرہ سیٹ نہیں کی تھی تو ویڈیو بنانے کے بہانے میں نے یہ نکال لیا تو اب بعد میں اس کو میں سیٹ کر کے ہی رکھوں گی تو یہ جو نیلز وغیرہ میں نے اتار کے رکھے تھے تو یہ وہ اس میں گرے پڑے ہیں اچھا یہ والا جو کڑا ہے نا یہ مجھے بہت ہی پیارا لگا تھا تو میں نے اس کو پھر جو ہے نا بائے کر لیا اور یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے یہ کٹ ورک جو موٹی ہوتی ہے نا یہ اس کا بناو ہے اور یہ بہت ہی ڈیسنٹ اور اچھا لگا اور بلیک تر اگین میرا فیوریٹ ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ بھی لے لیا اور اس میں بس یہ خالی پینز وغیرہ ہیں کچھ اور یہ چیزیں تھیں اور میں نے سوچا کہ کیا آپ کو یہ سارا کبار دکھانا ہے اور یہ جو ہے نا ہیئر ٹولز ہیں سارے ہیئر سٹائلنگ کے لیے لاسٹ میجی یہاں پر میرے پڑے ہوئے ہیں بیگز اور اگر آپ نے میری بیگ کلیکشن دیکھنی ہے جو کہ تھوڑی سی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی نیکسٹ ویڈیو میں مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی کلیک کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو یہاں اس میں میں نے رکھا ہے اپنا ایک سٹیٹنر اور یہ ہیئر ڈرائر مینی ہیئر ڈرائر ہے چھوٹی سی تو یہ بھی میں نے اسی میں رکھی ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں دبتے کے لئے اللہ حافظ